ویلکم ٹو دس ویڈیو میں ہوں پیرو جی اور آج ہم آٹوکیٹ کے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ سپر ہیچ کمانڈ کیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ٹیکسٹ جو رائٹ کرنا ہے وہ آرک کے اوپر کس طرح سے لکھنا ہے یعنی کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہیچ کمانڈ اس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور سپر ہیچ کا بھی استعمال کرتے ہیں پہلے ہم سرسری دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہیچ کمانڈ کو اس پلین کے اندر کس طرح سے یوز کرنا ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک سمپل سا بلکل ہی سمپل سا ٹوڈی فرنٹ ڈیلیویشن ہے اس کے اندر اگر ہم ہیچ کو یوز کرتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے آپ نے کیبورڈ سے ہیچ کو پریس کرنا ہے انٹر کر دینا ہے اب آتے ہیں ہم یہاں پہ کلرز کے پر آتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں جیسے کہ پری آدھر ڈیفائیٹ ہے ہمارے پاس جیسے کہ یہ بریکس آ رہی ہیں آپ سیلیکٹ کرتے ہیں ایڈ اپک اور ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے کہ ہم نے یہ لے لیا انٹر کر دیا اور اسے اوکی کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ بریکس استعمال ہو چکے ہیں اسی طرح ہم دوبارہ اچ اور انٹر کرتے ہیں پھر آدھر پہ آتے ہیں اور دوبارہ سے یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں اوکی ایڈ اپک یہاں پہ کلک کیا انٹر اور اوکی کر دیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ کچھ ہیچ کمانڈ اس طرح سے آ رہی ہے یعنی کہ اگر آپ ان کو کلرز کر دیں یہ مزید بھی تھوڑا کلیر ہوتی جائے گی کہ آپ نے جو ہیچ لگائی ہو کس طرح سے ہے اور ان کے اندر ہم یہاں پہ کلرز پٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ اچ ایڈ کرتے ہیں اور گریڈینٹ پہ آتے ہیں آپ یہاں سے گریڈینٹ سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ یہ سیلیکٹ کر لیا انٹر کیا اوکی کر دیا یہ آ جائے گا اسی طرح اگر آپ کچھ اور یہاں پہ کلرز بگر لگانا چاہے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آگے select کیا add a pick یہ ہمارے پاس ایک بچہ enter اور ok کر دیا اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ center جو آ رہا ہے اس کو ہم دیتے ہیں hatch لگاتے ہیں دوبارہ سے جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اور styles بھی پڑے ہوئے ہیں bricks کے ہیں یا باقی کوئی styles پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہم select کرتے ہیں select کے نئے بعد ok کرتے ہیں add a pick پہ آتے ہیں اور اس part یا اس حصے کو آپ select کرتے ہیں جس کے پر آپ نے apply کرنا ہے جیسا کہ یہ enter کر دیا اور اس کا scale تھوڑا ہم chain کر دیتے ہیں then ok کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسے آ جاتا ہے یعنی کہ اس طرح سے ہم hatch کا استعمال کرتے ہیں simple hatch اور color کا اب اسی کے اندر ہم لگائیں گے super hatch تو super hatch کچھ ہم اس طرح سے use کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کچھ colors ہیں بلکہ آپ کے پاس کچھ textures ہیں یعنی کہ کچھ bricks کے texture ہو گئے یا باقی کچھ texture ہیں تو ان کو apply کرنے کے لیے آپ نے express پہ جانا ہے آپ جائیں گے draw میں اور draw میں آنے کے بعد یہاں پہ ایک command ہے super hatch آپ اس پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد image لیں گے اور ہم جاتے ہیں جہاں پہ ہماری images پڑی ہوئی ہیں جیسا کہ ہم اس tribe میں گئے اور یہاں سے ہم textures کو select کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ texture ہیں اگر آپ view دیکھنا چاہے ہیں تو ہم یہاں پہ آ کے thumbnails پہ click کرتے ہیں بالکل یہ ایسے نظر آ جائیں گے اور آپ اس کو select open کریں open کرنے کے بعد ok کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ایک box track کرنا ہے جیسا کہ ہم یہ box لیتے ہیں yes کرتے ہیں اس کو ہم نے select کیا اسے select کیا enter کر دیا تو یہ bricks کچھ اس نہ supply ہو جائیں گی اسی طرح دوبارہ ہم آتے ہیں draw اور draw میں آنے کے بعد super hatch image and any other image select کی آپ نے یہاں پہ اور اسے open کر دیا یہاں پہ آپ نے اسے تھوڑا سا track کیا then yes کر لیا اس کو select کیا یہ پھر enter یہ کچھ ایسے آ جائیں گی اسی طرح ہم دوبارہ سے image بھی آتے ہیں اور اس میں سے کوئی اور select کیا ہے اور اسے ہم یہاں پہ track کر لیتے ہیں اور drag کرنے کے بعد yes اسے select کیا enter تو یہ کچھ ایسے آ جائیں گے یعنی کہ اس طرح سے جو ہے ہم super hatch کا استعمال کرتے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس بہت سارے objects یا بلکہ آپ کے پاس texture ہیں تو ان textures کو آپ اس طرح اس کے اندر show کریں گے super hatch command کے ذریعے ہیں اور دوسرا ہم پڑھتے ہیں پھر یہاں پہ next command ہمارے پاس تھی arc text کہ اگر آپ نے text کے پر arc کے پر text لکھنا ہے تو آپ express پہ آتے ہیں text پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آئیں گے arc align text پہ click کریں آپ اسے select کرتے ہیں اور select کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ یہ show hatch کا ہے ہم یہاں پہ text لکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے لکھا جیو falcon computer academy آپ یہاں پہ type کرتے ہیں type کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اسے یہاں سے اگر color دینا ہے تو وہ آپ color بھی دے سکتے ہیں اور اسے ok کر دیتے ہیں تو آپ یہاں پہ check کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا آپ کے پاس یعنی کہ اگر اسے edit کرنا ہے تو آپ یہاں double click کر کے بھی edit کر سکتے ہیں تو اس کا color آ رہا ہے اس کا size وغیرہ ہے باقی جو چیزیں وہ یہاں پہ show ہوتے جائیں گے اس طرح سے تو اس طرح یعنی کہ اگر آپ نے کسی بھی arc کے اوپر جا کے کوئی بھی text وغیرہ لکھنا ہے تو وہ اس طرح سے آپ type کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے discuss کیا دو commands کے بارے میں ایک تو آپ نے super hatch کو کس طرح سے use کرنا ہے اور ساتھ میں ہم نے جو ہے arc کے اوپر text کس طرح سے لکھنا ہے تو thanks for watching ملتے ہیں next ویڈیو میں